نمسکار سوا گئے تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کویندر شروعات ہیڈلائن سے مانی پور مہنزہ چاری پولس فارگ میں تین کی موت آٹھ ٹی منتکوں کی سنکھا گریمنتی راجنہ سنگھ نے لیا حالات کا جائزہ بھاگرپور میں پردھار ممتری کی پریبرکنڈالی بیہار کے پچھڑے پن کے لیے لالو نتیش کو تھرائے سمیدار نتیش کا پلتوار کہا پیکج پر کر رہے ہیں گمراہ 1965 کے یود کی گولڈن جبلی سینہ کا وشی سمارو ابراش پر تھی ہمیر دنساری نے کہا پاکستان کو مہنگا پڑھا یود جیڈی پی کے خراب آکنوں سے لوکاس سنسکس 586 انکوں کی گراوٹ نفٹی 185 انک نیچے آگی ٹی سٹ میٹی منڈیا کی شاندار جیت بائی سرباچ لنکا میں سیریز فتح ہے آراش فن مین آف دا سیریز بجارہ بنے مین آتبائچ رائے دیکھتے ہیں پہلی خبر بیہر میں چناؤ پرچار اب زور پکڑ رہا ہے آج بھاگل پر میں پریورتن ریلی کے ذریعے پردھانم امتی نریند موڈی نے نتیش لالو کے گڑجور پر تنج کسا انہوں نے پیکچ کی راجنید پر بھی نتیش کو گھیرنے کی کوشش کی نریند موڈی کا کہنا ہے کہ ان سرکار کی نیتیوں کے چلتے ہی نتیش سرکار کو بھی اب چناؤ میں وکاس گوپر مخمودہ بنانا پڑ رہا ہے بیہر ویدھان سبھا چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن سیاسی جنگ چرم پر ہے بھاگل پور میں چوتھی پریورتن ریلی میں پردھان منتری نریند موڈی نے ویرو دھیوں پر تیکھے پرہار کیے انہوں نے لالو نتیش کے ساتھ ہی کانگریس پر بھی جم کر نشانہ سادھا سوچ رہا تھا کہ انڈیا کی سبھاؤں میں یا بیدیشوں میں نوجوان تو موڈی موڈی کرتے ہیں لیکن میں حیران تھا یہ بھی موڈی 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 کر رہے تھے پردھان منتری موڈی نے وکاس پر زور دیتے ہوئے بیہار کی بدحالی کے لیے راج سرکار کو ذمہ دار ٹھہر آیا نریندر موڈی جنتہ کو لبھانے کے لیے کینڈ سے راج کو ملنے والی آرثک مدد کو گنانے سے بھی نہیں چوکے انہوں نے کہا کہ اگلے پانچ سال میں بیہار کو پونے چار لاک کروڑ روپے ملنے والا ہے مجھے خوشی ہے کہ مجھے پتیس سال تک جنہوں نے جاتی واد کا جہر پھیلایا سمپردائی تک تک جہر پھیلایا ان لوگوں کو مجبوران 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 پیکیج لے کر کے آنا پڑا ہے بھائیو پردھان منتری نے جی ڈی او آر جی ڈی اور کانگریس کی سوابیمان ریلی کی نندہ کرتے ہوئے اس گڑھ بندن کو بیہار کو پیچھے لے جانے کر آر دیا وہی نتیش لالو نے بھی کیند سرکار کو کاروباریوں کی سرکار بتا کر جنتہ سے کیے وادوں سے پلٹنے کا عاروپ لگا رہے ہیں بیرو ریپورٹ راجی سوبر ٹی وی آر جی ڈی 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 ڈ اور کانگریس نے بھاگلپور ریلی میں نریندر موڈی کے بھاشن کی آلوشنہ کی ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے کہا کہ نریندر موڈی کا بھاشنہ ویرود آباسی تھا پیسہ ہے فائنانس کمیسن کے انسانسہ سے ملنے والا وہ راجی کا انٹرنل ریسورس کا حالاتا ہے آدن یہ پردان منتری جی اور آپ بھی میٹنگوں میں بولتے رہے ہم بھی میٹنگوں میں بولتے رہے اب آپ دیش کے پردان منتری آپ کی جمعواری بدل گئی ہے آپ کے کندے پر پورے دیش کا بھار ہے کوئی بھی بات کو ٹھیک پرسپیکٹیب میں رکھنا چاہیے میں نے پہلی بار پردان منتری کو کچھ ہتاش پایا مجھے لگتا ہے بیہار کا بخار ان کو کچھ زیادہ ہی چڑ گیا ہے اور آنے والا جو فیوچر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی شکست ہونے والی ہے سہکاری سنگواد کو ڈسمنٹل نہیں کر رہے ہیں وہ بھاجبہ کو بھی ڈسمنٹل کر رہے ہیں تو میں آج کی ریلی میں پردان منتری جی کے پورے بیمرش کو مانتا ہوں کہ بہت ہی رگریسی بیمرش رہا اور کہیں سے بھی بیہار میں لڑکر کے جو اپنی بات رکھنے کا جو ایک انداز ہونا چاہیے تھا کہ بیہار کے لیے آپ کیا ویزن رکھتے ہو اس کا گھورا بھاؤں دکھا اور آج انتیک ریلیاں پر اور باچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آؤٹلک ہندی کے سمپادک نیلاب جیلاب جیلاب جیسواگت ہے آپ کا میں جس طریقے سے دیکھ رہا تھا کہ چناوی جو ریلیاں ہو رہی ہیں دھانونتی کا بہت شروع ہوتا ہے اسی میں کہوں کی ختم ہوتے ہوتے رییکشن میں آنے شروع ہوتے ہیں کیا کل ملا کر کہیں کہ فوکس واقعی اس بار بیہار کے چناوی رنم میں وکاس ہو چلا ہے یا پھر کہیں کچھ اور مدے بھی ٹھیک ہے وکاس تو ہے ہی اور دونوں ہی پکش دوسرے مدے بھی بتا رہے ہیں جیسے آج نریند موڈی نے کہا جاتی واد کا مدہ تو جاتی واد پھر ایک طرفہ تو ہے نہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک ویبھاجن بیہار کے سماج میں ابھی پھر ایک بار دکھائی پڑ رہا ہے اور وہ اگڑے پچھڑے کا اور جو بھاجپا کے بھی جو رن نیتی رہی ہے پھر پچھڑے اور دلیتوں میں ووٹ کا کہیں وہ آشوست نہیں ہے ان ووٹوں کے ملنے کے لیے تو وہ وہاں بھی ویبھاجن کر رہی ہے جیسے پپویا دوائے اپند کشوہا کو آگے کیا یعنی جو سیوگی لیے ہیں وہ بھی جاتی کا تادھار پڑی ہیں ایک طریقے ساتھ ہی وہ ساتھ لیے ہیں اور جاتیوں کے اپمان کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ادھر بھی اب منڈل پارٹ ٹو کی بات ہو رہی ہے لالوی آدم نے منڈل پارٹ ٹو کی بات کی تو وکاس ایک پکش ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ساتھ میں جو مدے چل رہے ہیں ان کی اندیکھی بھی نہیں کی جا سکتی اور وہ بھی پرمک بھومی کا نبھائیں گے بیہار کے چناو میں اور دھرمانتری موڈی جس طریقے سے ریلیوں کو سمدد کر رہے ہیں پھر جس طریقے سے بی جے پی میں کہوں کہ شناوی رن میں ان کا استعمال کر رہی ہے ریلیوں کے ذریعے کیا ایسا لگتا ہے کہ تمام سیوگیوں کے باوجود بی جے پی ابھی بھی جبان کر چل رہی ہے کہ لڑائی ابھی بھی مشکل میں ہیں اور کسی طرح کے کوئی ایڈوانٹیج میں کہوں بخشی گڑھوندنوں پر ان کے پاس نہیں دیتا یہ ضرور ہے اور اس لیے بار بار وہ جو مددہ سٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا جواب جیسے وکاس کا مددہ انہوں نے ایک خاص دنگ سے پردان منطری نے رکھا تھا سامنے اپنے پچھلے پیکج کے وقت میں تو اس کا نتیش کمار کا جواب آیا اس جواب سے وہ آج تھوڑا سا ریلی میں تھوڑا اتیجت لگ رہے تھے اور پھر انہوں نے پونے چار لاکھ کروڑ کی بات کی مطلب جیسے ایک بولی لگ رہے تم نے اتنا دیا ہم نے اتنا دیا ہم نے اتنا دیا تو یہ مددہ اب جو ایک ویجن ہوتا ہے ان سب سے اوپر اٹھ کے آنے کا وہ ویجن نہیں مل پا رہا ہے دونوں پکشوں سے اور اس میں اب کتنا دیا اور اس میں دونوں پکش ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا ایک دوسرے پر عروپ لگا رہے ہیں تو وکاس کے مسئلے پر بھی یہ بھی صحیح ہے کہ کئی چیزیں اس میں جوڑی جا رہی ہیں جیسے فائننس کمیشن کے ریسورسز بھی وہ جو ہیں کیندری پر یوجنائے جو ہیں اس کے علاوہ اور بھی چیز اور نتیش کمار نے بھی یہ کھاکا رکھا ہے پر وہ پیسہ بھی کہاں سے آئے گا وہ ابھی نہیں معلوم تو لیکن ہاں یہ دینے کی بات چلے کیونکہ بیہار کی جنتہ جیسے جو پرانے چناؤں ہوتے تھے نبے سے اگر ہم دیکھیں تو نبے میں تو ایک مسئلہ دوسرا تھا بوفورس اور بہت ساری چیزیں تھیں لیکن نکیانبے کے لوگ سبح چناؤں سے وہ سیدھائی مسئلہ منڈل اور پھر سامپردائقتہ پر کیندری تھا نبے میں سامپردائقتہ بھی ایک مدہ تھی لیکن آگے چل کے اب اس میں وہ ہے اور یہ کوئی تازہ گھٹنا نہیں ہوئی ہے آپ اگر پچھلا چناؤں بھی دیکھیں بیہار میں جس کی وجہ سے نتیش کمار مکھے منتری بنے تو اس میں وکاس ایک مدہ آ گیا تھا اس معاملے میں بیہار کی جنتہ اب دیش میں جو ایک وکاس کو لے کر یہ چلا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن اب وکاس کو پریبھاشت کرنے کا بھی دور ہے کہ وکاس ہے کیا میں یہی سنویں جان رہا تھا کہ دونوں ہی کیونکہ کیندر میں سرکار ہے بھیجے پی اس کے سہیوگی وہاں پر میں کہوں کہ منتری ہیں راجمین اٹیش کمار لمبیر سے مکھ منتری ہیں ایسے میں وکاس کی جو افدھارنا دونوں ہی پکش جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن واقعی کیا جنتہ اسے خود کو جھوڑ پا رہی ہے یا فرکہ میں کہوں کہ کنفیوزن کسی تیوی کریئٹ کئی بار کرنے کی کچھ ہوتی ہے وہ نظر آتی شروعات میں دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ جنتہ کے الگ الگ حصوں کے لیے وکاس کے الگ مائنے ہو چلے ہیں اور اس معاملے میں بیہار میں یہ بحث چل رہی ہے اور شاید آگے جا کر یہ بحث دیش کو بھی پرباوت کرے گی کہ یہ وکاس دراصل ہے کیا اب کچھ لوگ وکاس مطلب ایک امورت سی چیز لیکن امورت سی چیز تو بھئی کیا ہے پہلے وکاس کا مطلب پچھلے چناؤں تک ایک ہو چلا تھا سڑک بجلی پانی پھر ایک دور آیا جب یو پی اے کے سامنے میں کہ بھئی نیچے سے آپ جو کشن کا ایک کام کرتی ہے وکاس ایک گدے کا کام جو لوگ پیچھے چھوٹ گئے ہیں ان کو رکھنے کا آپ لفٹ کرنے کا اب ایک آیا کہ نہیں بھئی ایک aspirational politics کنہ رہا دیا گیا کہ بھئی ہماری آکا انکشہ ہے بھئی آکاس چھونے کی یہ کرنے کی وہ کرنے کی لیکن آکاس چھونے کی دوڑ میں یہ بھی صحیح ہے کہ سبھی لوگ تو آکاس چھون نہیں پائیں گے تو جو نہیں چھوپا رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں دیشور میں آرکشن جیسے مدد یہ وہ تمام طرح کی دوسری پھر ساری چیزیں چلی آئیں ہیں تو یہ ایک بحث کہ وکاس درسل ہے کیا اس میں کتنا سماویش ہوگا اور وہ پرتیوگیتہ کو کس طرح سے regulate کرے گی نیانترت کرے گی نیمن کرے گی یہ سب چیزیں بھی پرمک ہو رہی ہیں دیکھنا ہوگا جانے والے دنوں میں اور کس طرح سے ان مددوں کو پارٹیاں اپنی لحاظ سے پیش کرنے کے کوشش کرتی ہیں بہت شکریہ ڈیلاب جیس تیارچہ میں شامن ہونے کے لئے آپ کا تو یہ تھی ہماری پہلی کبھل چھوڑا سا بریک اور بے کے اس پار دنورکی دوسری بڑی خبر برتیو دن ختم کرنے کی سفارش ویدھی آیوگ نے سوپی ریپورٹ صرف آتنگباد اور دیش دروں میں ہو فانسی دیکھئے دیش دیش آنطر فانسی پر روک رات ساڑھے آٹھ بجے مانیپور کے چورا چندپور زلے میں ستھی تناوپون مگر نینترم میں ہے شہر میں کرفی لگا ہوا ہے مانیپور ویدھان سبح کے آپ آتھ سفر کین ویرہیکوں کے ویروت میں ہوئی ہنسا میں آٹھ لوگ مارے گئے جبکہ اکتیس لوگ گھائے ہوئے ہیں کینٹری گریمنتری راجناس سنگھ نے راج کی مکمنتی سے بات کر تازہ حالات کی جان کاری لیے مانیپور کے چورا چندپور زلے میں ہنسا اور آگزنی کی یہ تصویریں وہاں پھیلے اصنطوش کی داستان بیان کر رہی ہیں ہنسا پہ دوران راجی سرکار کے ایک منتری سانسد اور پانچ ویدھائیکوں کی گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا دراصل مانیپور ویدھان سبح میں سوموار کو تین ویدھائیک پارت کیے گئے تھے جس کے خلاف لوگوں نے پردرشن کیا راجنیتک دلوں نے اس ماملے پر کیندر سے دخل کی مانگ کی ہے ترائیبال لوگوں کا لینڈ پرٹیکٹڈ ہے ان کے خلاف کوئی بل پاس کرنے کے لیے ادھگار کیندر سرکار کا ہے پردیش سرکار کا نہیں ہے یہ انڈرگراونڈ لوگ یہ آدھانگباد لوگ یہ لوگ کو ٹویسٹ کر دیا یہ سوچیویشن مست بی اندرسوڈ بی یونین گورنمنٹ پرپرلی اور در مست بی پرپر کواردنیشن بیتیوی یونین گورنمنٹ اور ستیویشنگ گورنمنٹ منپور ویتانسابہ نے سوموار کو منپور ناغرک سندرکشن ویدھیاک منپور بھومی راجسو ایوام بھومی سودھار بل اور منپور دکان ایوام پرتشتھان ویدھیاک پارت کیا تھا آدھیوازی سنگٹھنوں کا آروم ہے کہ بھومی راجسو بل پارت ہونے سے گیار آدھیوازی اب آدھیوازیوں کی زمین خرید سکیں گے لوگوں کو اس بات پر گسہ تھا کہ منتریوں اور ان ویدھائکوں نے بھومی ویدھیاک کا ویرودھ نہیں کیا اور اسے پارت ہونے دیا بیورو ریپورٹ راجسو بھا ٹی وی اوپر آشتپتی محمد حامید انساری نے یودھ جیسی ستھیوں کو ویکاس کے لیے مبادک بتایا 1965 کے بھارت پاکستان یودھ کی گولن جبلی پر آیوز سمینیار بنا نے بات کہی سمینیار میں رکشہ منتی منوحن پارکر سمیت تینوں سیناؤں کے پرموک بھی موجود رہے ڈلی کے مانکشو کیندر میں تینوں سیناؤں کے اوڑ سے آیوجت سماروں میں 1965 کے یودھ میں شامل جوانوں کو یاد کیا گیا اوپر آشتپتی محمد حامید انساری نے یودھ جیسی ستھی میں انتراشتری رائے کو اہم بتایا سیما پر سیز فیر کی بڑھتی گھٹناو پر رکشہ منتری نے جوانوں سے اور زیادہ چوکسی بڑھتنے کی بات کہی دو دین تک چلنے والے اس سمیلن میں 1965 کے یودھ میں شامل ہوئے جوانوں کے لابا رکشہ ماملوں کے جانکار حصہ لے رہے ہیں اوپر آشتپتی محمد حامید انساری کے بھاشن پر میری جنری پرتکیاں آئی ہیں بھیجے پی نے کہایا کہ وہ سب کے وکاس میں یقین رکھتی ہے اور اگر سوار اٹھ رہا ہے کہ مسلمان وکاس کی دور میں پچھڑ گئے ہیں تو اس کی وجہ جاننا ضروری ہے جبکہ کانگریس نے کہا ہے کہ بھارت ساموہک وکاس کا بہتری ندھارن ہے جبکہ کئی پاکشی دلوں نے اوپراشپتی کے بیان کا سمرتن کیا ہے بی جے پی کے مطابق اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ مسلمان وکاس کے دائرے سے باہر کیوں رہ گئے پارٹی پروکتہ ایم جی اکبر نے کہا کندرہ گاندھی کے سمیں سے اس طرح کی مانگ اٹھتی رہی ہے انہوں نے کہا کہ کندرہ کی بی جے پی سرکار سب کے وکاس میں یقین رکھتی ہے اور اس سمسیا کا سمدھان کر رہی ہے کانگریس کے مطابق یہ سہی ہے کہ سب کا وکاس ہو کانگریس نیتا سندیب دکشت نے کہا کہ جب ہم ساماجک برابری کی بات کرتے ہیں تو بھارت اس کی بہترین مثال ہے سی پی آئی نے اوپراشپتی کی بات کا سمرتن کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں اس کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے آل انڈیا مسلم مجریسے مشاورت کے پچاسوے وارشک سممیلن میں کل اوپراشپتی نے کہا تھا کہ 1947 میں ویبھاجن کے بعد کی گھٹناوں سے مسلمانوں میں اثرکشہ کی بھاونا پیدا ہوئی ہے اور اسے دور کرنا ضروری ہے VHP سمیت کا اس سنگٹھنوں نے اوپراشپتی کے اس بیان پر اعتراض جتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ بیان ان کے بعد کی گھریمہ کے انوروپ نہیں ہے بیرون پورٹ راجی سبھا ٹی وی کن سرکار نے MAT پر جوستس ایپی شاہ سمیت کی ریپورٹ سوکار کر لی ہے کنڈری ویتمانتی ارہنچیٹی نے کہا ہے کہ جلد ہی سمیت کی ریپورٹ کو سارجنی کیا جائے گا سمیت نے ویدیشی سنساگت نویشکوں سے پورورتی پربھاؤں سے نیونتم ویکل پک کر نہ لینے کی سفارش کی ہے آم آدمی پارٹی کے ویدھاک پنکج پشکر نے اپنی ہی سرکار کے خلاف ست تیگرہ شروع کر دیا ہے پشکر کا آروپ ہے کہ اروند کے جیوال آزدھانی کے بنیادی وکاس کے بعد اسے پرڑ گئے ہیں آم آدمی پارٹی میں ایک کے بعد ایک بغاوتی آوازیں اٹھ رہی ہیں دلی کے تیمارپور سے پارٹی ویدھاک پنکج پشکر نے اروند کے جیوال سرکار پر لوگتانترک پرمپراؤں کے خلاف کام کرنے کا آروپ لگایا ہے جو دیموکرٹک پروشیسز ہیں دیموکرٹک انسٹیشنز ہیں ان کی ہم دیگنیٹی کو ان کی گریما کو بڑھانے کی جگہ ان کو کم کرنے کا کام کر رہے ہیں اور پہلی پراتمکتہ جنگتہ کے کام کی زیادہ ہے کی جگہ پرچال کو دینے لگیں تو ہماری راجنیتک سنسکرتی اور راجنیتک سیلی میں مجھا خوٹ نظر آتی ہے آپ کے اندر مچے اس دھماسان پر بی جے پی بھی وار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی 67 ایمیلے آنے کے بعد بھی اور اتنا پر پرچند بھومت آنے کے بعد آپ کو جو مینڈیٹ ملا تھا دلی کے وکاس کرنے کے لئے آپ نے وہ وکاس کارے نہ کرنے کی بجائے پیچھے چھ مینے سے آپ ہر سنسکتہ سے لڑ رہے ہیں پنکچ بوشکر پہلے بھی پارڈ درشیتہ کی کمی کو لے کر اپنی پارٹی پر حملہ بولتے رہے ہیں انہوں نے پارٹی سے نکالے گئے نیتاؤں یوگیندری یادو اور پرشاند بھوشن کے سوراج ابھیان کا سمرتن بھی کیا تھا فرنف گوسوامی ہمارچر پردیش کے کندہ اور زلم منگلوار کو ایک نجی بس گہری کھائی میں گر گئی جس میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی اور بارہ لوگ گھائی ہو گئی یہ حادثہ شملہ سے قریب ایک سوہسی کلومیٹر دور ناتفہ کے پاس ہوا مکمانتی عویر بھرسنگ نے حادثے کی نیائی کی چانچ کے آدیش دی دی اترپردیش کی رازدھانی لکھناو میں ویدھان سبھا کے سامنے پردیشن کر رہے ہیں بی پی ایڈ ڈگری دھارک اس وقت ہوگر ہو گئے جب پولیس نے اس نے روکنے کی کوشش کی پولیس نے پردیشن کاریوں کو روکنے کے لیے پہلے وارٹر کائنن اور پھر لاتی چارج کیا اس جڑپ میں سولہ پولیس کرنیوں سمیت چھیاست لوگ گھائل ہوئے ہیں بی پکش نے اس گھٹنا کی نمدہ کی ہے لکھنو کی سڑکوں پر منگلوار کو کچھ اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملا بی پی ایڈ کی ڈگری حاصل کر چکے ہزاروں پردیشن کاریوں کو ویدھان سبھا سے ہٹانے کیلئے پولیس نے وارٹر کائنن کا استعمال کیا جسے لے کر یوہ اگر ہو گئے جس کے بعد پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا ہم لوگ بی دھان سبھا پر آئے تھے سانتی مارچ کے لیے لیکن انہوں نے سب سے پہلے پانی ڈالنا شروع کر دیا اس کے بعد میں لاتھی چارج کر دیا ہماری صرف ایک ماہ تھی چھالیس ہزار ساری ریگ سچکوں کی جونئر میں نیوکتی کی جائے جو کی پچھلے کئی سالوں سے کتنے ورثوں سے نہیں ہوئی ہے ویپکش نے بھی اس گھٹنا کی نمدہ کی ہے اس گھٹنا کے بعد وہ بربرتہ کا بھی راج ہے دمن کا بھی راج ہے اور انیائے اور ظلم کا بھی راج ہے راجے میں بی پی ایٹ ٹیچر کے لیے چھالیس ہزار ویکنسی ہیں لیکن ان پدوں پر نیوکتی نہیں ہونے کی وجہ سے بی پی ایٹ کی ڈگری لے چکے ہزاروں لوگوں میں اسن توش ہے بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی پوری بھارت میں بار سے تباہی ہے تو دکشن اور مرد بھارت میں کئی جگہوں پر سوکھی کا خطرہ اسب میں بار سے پتک 27 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ قریب ایک لاکھ ایک ٹیئر میں فسل تباہ ہو گئی ہے وہیں مہاراشتہ اور کرناٹا کے ایک بڑے حصے میں بارش نہ ہونے کے چلتے سوکھے کے آشنکہ ہے پانی سے لبالب یہ تصویریں ہیں پشچم بنگال کے جلپائی گوڑی کی جہاں بار نے کئی گاؤں کو اپنے آگوش ملے لیا ہے عالم یہ ہے کہ یہاں کے کئی گھروں کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے اسم میں بھی بار سے ستھی بھائیہ وے ہے راجے کے پندرہ زلوں کے قریب ساڑھے سات لاکھ لوگ اس سے پربھاویت ہوئے ہیں سولہ سو سے زیادہ گاؤں ڈوب گئے ہیں بار کی وجہ سے اب تک 27 لوگوں کی موت ہو چکی ہے راجے میں راہت کا کام تیزی سے چل رہا ہے ایک طرف بار سے تباہی ہے تو دوسری اور دیش کے ایک بڑے حصے کو سوکھے کی مار چھیلنی پڑ رہی ہے اگست کے مہینے میں سامانے سے 22 فیصدی کم بارش ہوئی ہے پنجاب اترپردیش مہراشتر کرناٹک اور کیرل کے کئی علاقوں میں سوکھا پڑھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں اگر حالات نہیں سدھرے تو ان علاقوں میں اس تحتیق گم بھیر ہو سکتی ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی تھائی لینڈ کی رازانی بینکاک میں ہوئے بم دھماکے میں پولیس نے کورسندگ کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق پکڑا کا یوک اس دھماکے میں مکھیا روپی ہے سترے اگست کو ہوئے دھماکے کے سلسلے میں پولیس پہلے بھی ایک شخص کو گرفتار کر چکی ہے لیکن ابھی دھماکہ کرنے والوں کی منشاہ اور ان سے جوڑے سنگٹن کے بارے میں کوئی بھی جائنکاری نہیں ملپائی ہے آپ کو دعا دیں کہ راوان مندر کے پاس ہوئے دھماکے میں بیس لوگ مالے گئے تھے جبکہ سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے شہر بازار میں آج تیز گراور درج کی گئی سنسکس اور نفٹی دو فیزی سے زیادہ گرے اور ایک سال کے نشل ستر پر بند ہوئے سنسکس پانس سو چیاسی انکوں گراور کے ساتھ پچیس دار چھ سو چھ آنوے پر جبکہ نفٹی ایک سو پچیاسی انکر کر سات ہزار سات سو چیاسی پر بند ہوا جی ڈی پی کے خراب آقلے کمزور بیشوک سنکیت سے بازار میں تیز بک پالی رہی غور طلب ہے کہ چینی ارتفرستہ اور امریکہ میں بیازداریں بڑھنے کی آشنکہ سے دنیا بھر کے بازاروں پر دباؤ بنا ہوا ہے بھارتی ایک رکیٹ ٹیم نے شیلنکہ میں بائیس سارو باد احتیاسک جیت حاصل کی ہے ایک شون سے پچھڑنے کے باوجود بھارت نے دو ایک سے سیریز جیتی ہے ٹیم انڈیا کو آخری ٹیسٹ میں ایک سو ست پہرنوں سے جیت ملی یہ ویرات کوہلے کی کپتانی میں پہلی پون سیریز تھی اور اس سپرابدی پر پردھان ممتی نرید موڈی اور کانگریس ست دکشتونیا گاندی نے ٹیم انڈیا کو پتھائی دیئے ہمیت مشرا کی اس گین پر جیسے ہی شیلنکہی بلے باز این پردیپ آؤٹ ہوئے ٹیم انڈیا خوشی سے جھوموٹھی بھارت نے شیلنکہی سرزمی پر بائیس سال باز ٹیسٹ سیریز جیتنے کا کارنامہ کر دکھایا کولمبو میں کھیلے گئے آخری ٹیسٹ میں شیلنکہ کی دوسری پاری دو سو اڑسٹ رنوں پر سیمٹ گئی بھارت نے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز دو ایک سے جیت لی میچ کے آخری دن بھارت کو جیت کے لیے ساتھ وکیٹ کی درکار تھی شیلنکہ کا چوتھا اور پانچوہ وکیٹ تو جلدی گر گیا لیکن چھٹے وکیٹ کے لیے میتھیوز اور پریرہ کے بیچ ایک سو پینٹیس رنوں کی ساجداری نے بھارت کے جیت کے انتظار کو بڑھا دیا اس جوڑی کو اشوین نے توڑا جب ان کی گین پر پریرہ روحیت شرما کو کیش تھما بیٹھے اس کے بعد کوئی بھی بلے باز کریز پر زیادہ دیر تک نہیں ٹک پایا پہلا ٹیسٹ شیلنکہ نے جبکہ دوسرا ٹیسٹ بھارت نے جیتا تھا اس سے پہلے آزرودین کی کپتانی میں انیس سو ترانوے میں بھارت نے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شلنکہ کو ایک شننے سے ہرائے تھا پہلی پاری میں شاندار شتک لگانے والے سلامی بلے باز چیتیشور پجارہ کو پلئیر آف دے میچ چنا گیا سیریز کو جیتنے میں اہم بھومی کا نبھانے والے آف سپینر آر اشوین کو پلئیر آف دے سیریز چنا گیا اشوین نے تین ٹیسٹ میچوں میں اکیس وکیٹ لیے تیز گیندبازوں کا پردرشن بھی قابلی تاریف رہا اشان شرما نے تین میچوں میں تیرہ وکیٹ لیے جس میں ایک بار پانچ وکیٹ لینا بھی شامل ہے امیش یادو کو دو میچوں میں پانچ وکیٹ ملے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی خبروں کے آج کے اس بلٹن میں اتنا ہی لیکن چیاتے آتے چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ نمسکار پیٹرول اور ڈیزل کے بعد اب روسوئی گیس کے دام بھی کم ہوئے ہیں بینا سبسیڈی والا گیس سیلینڈر 25 روپے 50 پیسے سستہ ہو گیا ہے لوگوں کو بینا سبسیڈی والا گیس سیلینڈر اب 550 روپے میں ملے گا گھٹی ہوئی نئے دنیں بودھوار سے لاغو ہوں گی سرکشہ بلوں نے اسم کے کام روپ زلے میں پانچ لوگوں کو حراسط ملیا ہے سینا کو شک ہے کہ حراسط ملیے گئے لوگ اگروادی سنگھٹن نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بورڈولینڈ ایس کی سدسے ہیں شلنکہ نے سولہ بھارتی مچواروں کو ان کی تین داؤوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے ان پر انتراشتے سیما کا اولنگھن کرنے کاروپ ہے ان مچواروں کو پڑھو کوٹٹائی زلے کے جگدہ پٹے نام سے گرفتار کیا گیا ہے کومن ویلتھ سٹیٹ لائٹ گھوٹالے میں سی بی آئی کی ویشش عدالت نے سات آروپیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی ہے اور طلب ہے کہ ان میں چار آروپی ایم سی ڈی کے ادھیکاری ہیں بدھوار کو کوٹ اس مسئلے پر اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے کرناٹک میں ایم ایم کلبورگی کی ہتیا کے ماملے کی جانچ کے لیے پولیس نے چار ٹیموں کا گھٹن کیا ہے یہ ٹیمیں جانچ کے لیے مہراشر اور راجے کے کئی انہیں علاقوں میں بھی جائیں گی رویوار صوبہ کلبورگی کی ان کے گھر میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ہوتر پردیش میں لوگوں کو سرکاری اسپتال میں الٹرساؤنڈ کی مفت سوویدھا ملے گی مکھے منتری اکھیلیش یادب نے آج کیبینٹ میٹنگ کے بعد یہ گھوشنا کی انہوں نے ساتھ ہی راجے میں سواست سوویدھاؤں میں سدھار کر دی گئی تیلنگانہ میں سوائن فلو کا وائرس پھیل رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں ہی اس طرح کے تین ماملے سامنے آئے ہیں ان لوگوں کو جانچ کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے مہراشتر میں اوید خنن کی آروپ میں گرفتار لوگوں کو اب کم سے کم ایک سال تک زمانت نہیں مل سکے گی راجے سرکار نے آج ایم پی ڈی ایکٹ میں سنشودھن کو منظوری دے دی دو ہزار ایک میں افغانستان سے بھاگنے کے بعد تالیبان کے شیش نیتہ ملہ عمر کو پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے پناہ دی تھی اس بات کی جانکاری امریکہ کی پورفی دیش منتری ہلیری کرنٹن کو ان کے کاریکال میں ایمیل کے ذریعے ملی تھی ملہ عمر کی دو سال پہلے کراچی کی ایک اصفتال میں موت ہو چکی ہے